بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انتہائی پیچیدہ اور اہم مسئلہ ہے اور یہ وہ مسئلہ ہے کہ شاید لوگ کسی علم دین سے مسئلہ نہیں پوچھتے جا کر تو آج ہم آپ کو اس کا جواب دینا چاہتے ہیں اور اب میرے مزاج سے واقف ہے میں کھل کر بات کرتا ہوں آئیے پہلے سوال ہم سمجھتے ہیں اس کے بعد پھر اس کا آپ کو جواب دیں گے پوچھتے ہیں کہ بیوی کی خواہش ہو یعنی کہ بیوی کی خواہش ہو کہ میرے شوہر میری دوبر یعنی کہ مقد والی جگہ پر دخول لاکریں لیکن انگلی ڈال لیں تو کیا ان کے جو پاکھانے والی جگہ ہے شوہر اس کی بیوی کی خواہش پر پاکھانے والی جگہ میں انگلی ڈال سکتا ہے اگر وہ ڈال دی ہے اس نے وہاں پر انگلی تو اس صورت کے درہاں غسل کا کیا حکم ہے کیا اکیلہ مرد پر غسل آئے گا یہ آج کا اہم مسئلہ ہے اس کے بارے میں میں نے ایک فتوہ نکالا تھا آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں فتوہ کیا ہے کہ شوہر کا بیوی کے مقعد مقد کہتے ہیں پچھلے مقام پاکھانے والی جگہ کو مقد میں انگلی ڈالنا اگرچہ خلافت فطر خلاف فطرت ہے اچھی بات نہیں ہے اقل منداد میں شریف آدمی سر کی حرکت نہیں کرتا ہے کہ مقد میں انگلی ڈالنا ہے وہ پچھلی شرم کام ہے خلاف فطرت ہے اور بغیر ضرورت یہ سخت ناپسندیدہ ہے یعنی کہ اگر ضرورت کیا ہے ضرورت کیا سکتی ہے بھائی کوئی زخم ہے دوائی لگانی ہے کوئی سو مسئلے مسائل ہیں ضرورت نہیں ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں سب کوئی ٹھیک ٹھاک ہے بغیر ضرورت کیون انگلی ڈالنا ہے یہ ناپسندیدہ عمل ہے شریف آدمی ایسا کام نہیں کرتے ہیں اب رہی بات اس سے غسل واجب ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے اس کے بارے میں فوقہ فرماتے ہیں لیکن انگلی ڈالنے سے غسل واجب نہیں ہوگا نہ برد پر ہوگا نہ عورت پر غسل واجب ہوگا لیکن یہ عمل ناپسندیدہ ہے یہ عمل نہیں کرنا چاہئے خلاف فطرت ہے ناپسندیدہ عمل ہے اللہ تعالیٰ سہدو اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق تعالیٰ فرمائے دعاوں کی درخواست ہے چینل کو سبسکرائب لازمی کرلیں اور اسٹوڈیو کو آگے شیئر ضرور کی دے گا السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ